تو ناظرین میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا تھا اب ہماری کہانی پہنچتی ہے میں سکول میں داخل ہو گیا مسلم ہائی سکول ملتان ایک مسلم چیارٹی سکول was not a madrasah بٹا مسلم چیارٹی سکول کا مطلب یہ تھا کہ پرائیوٹ سکول تھا چیارٹی پہ چلتا تھا ڈونیشنز پہ چلتا تھا اس کا بزنس موڈل یہ تھا کہ ایک expensive کیجی کلاس تھی جس میں مجھے داخلہ مل گیا تھا تیسری جماعت میں یا دوسری جماعت میں وہاں کی فیس زیادہ تھی اور باقی جو ہائی سکول تھا اور ان کا ایک اور کیجی کا پارٹ تھا اردو میڈیم وہاں پہ فیس نہ ہونے کے برابر تھی یہ بزنس موڈل کی بات میں نے اس لیے کی کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم بزنس موڈل بھی ایڈوکیشن کے چینج کر سکتے ہیں اور غریبوں غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے تو میرا داخلہ وہاں پہ ہو گیا وہاں پہ تیسری جماعت میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اردو املا میرے لیے ایک مسئلہ بن گیا اردو املا اب جب میں دیکھتا ہوں اتنے عرصے کے بعد تو مجھے سمجھاتا ہے کہ اردو لکھنا یا عربی لکھنا واقعی ایک فن ہے انگلیش سے کہیں زیادہ مشکل ہے آپ کو صرف یہ یاد نہیں رکھنا ہوتا کہ ایک لفظ میں کون کون سے الفہ بیٹس آ رہے ہیں بلکہ ان کو ملانا کس طریقے سے ہے ان کی شکلیں کیسے بنیں گی یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا تو ٹیچر نے بہت مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی تم ذرا املا اپنا ٹھیک کرو لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا تو پھر ایک دن انہوں نے میری مدر کو بلا کے کہا کہ بھئی یہ تو کام چل نہیں سکے گا تو آپ ذرا اس کی ہم اسکول سے نکال دیں گے اس کو تو پھر میری مدر نے مجھے بٹھا کے ایک دن مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بٹھا کے کہا کہ دیکھو یہ املا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے تم ایک دفعہ یاد کر دو تمام الفاظ اور ان کے جوڑ کیسے بنتے ہیں تو پھر تمہارے لیے یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا اب ناظرین یہ کہانے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں تو اب آپ یہ بھی سوچئے یہ بھی question mark کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کتنا ضروری ہے بچوں کو پڑھانا یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے یعنی کسی حد تک تو اردو املا ہمیں انہیں سکھانا چاہیے لیکن کس حد تک ان کو اردو املا سکھانا چاہیے اس لیے کہ کمپیوٹر ہماری help کرنے کے لیے تیار ہے اچھا خیر تو میری امی نے میری تیاری کروائی اردو املا کی اور اس سبق کے تمام الفاظ میں اچھی طرح سے لکھنا جان گیا تو میں نے سوچا کہ آج تو بھی ہمارا بہت اچھا دن گزرے گا اور سکول میں ہماری یعنی بسیں بہت تعریف کریں گے املا کی اچھا وہ جو پہلا وہ جو سبق تھا وہ رسول خدا کے بارے میں تھا ان کی زندگی کے بارے میں تھا تو میری امی نے کہا کہ جب تم رسول خدا کا نام لکھو تو آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھتے ہیں تو اس پہ ایک سوات ڈال دینا اس لیے کہ میری مدر کو یہ پتا تھا کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انہوں نے مجھ سے لکھوانے کی کوشش کی املا میں یہ ایک ایسی ایک ایسا سینٹنس ہے جو جس کا اردو سے کوئی تعلق نہیں عربی کا ہے makes no sense ایک اردو پڑھنے والی کے لیے doesn't make sense تو پھر یہ بالکل ہی بھاگ جائے گا پڑھنے سے تو میں نے کہا میں سوات ڈال دوں گا اس کے اوپر اچھا اب ہمارا امدحان شروع ہوا ناظرین یہ assessment ہماری روز ہوا کرتی تھی اس زمانے میں اور teachers کے پاس یہ time ہوتا تھا کہ وہ روز کی روز assessment کریں اور اسی وقت instant feedback provide کریں بچوں کو کہ تمہارا املہ اتنا کمزور ہے تم یہ اس میں یہاں غلطی کی ہے اور تم نے وہاں غلطی کی ہے یہ جب ہی ممکن تھا جب teacher بہت motivated ہوں اور students کی تعداد بہت کم ہو پچیس یا تیس سے زیادہ students نہ ہوں اگر students کی تعداد بڑھ جائے اور teacher motivated نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے کونسی pedagogy استعمال کریں گے کونسی technology استعمال کریں گے یہ ایک الگ سوال ہے تو جب وہ املہ شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ چیزیں یہ الفاظ وہ بولتی گئیں اور ہم لکھتے گئے کچھ sentences بھی انہوں نے اس میں لکھوائے تو بیچ میں مجھے پانی پینے کے لیے کہیں جانا پڑا جب میں واپس آیا تو مجھے یاد ہے ایک میرا class fellow بہت intelligent بچہ تھا وہ خالد محمود جنام اس کا یاد ہے وہ بھی dictation میں مصروف تھا اور اس کی اگدم سے میں چونکا ایک چیز دیکھ کر اور وہ چونکنے والی بات یہ تھی کہ خالد محمود نے اردو نسم الخط میں سارا سارا کچھ لکھا تھا جہاں رسول خدا کا نام آیا وہاں بھی اس نے اردو نسم الخط استعمال کیا لیکن جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا وہاں اس نے اردو نسم الخط میں یہ پورا یہ پورا sentence جو بن جاتا ہے یہ لکھا اور اس پہ عراب بھی لگائے اب یہ دیکھ کے I was so disappointed کہ میں نے اپنا جو کاغذ تھا جس پہ میں عملہ کر رہا تھا وہ میں نے پار پھوڑ کے وہیں پینک دیا اور میں نے کہا جی میں تو یہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا اچھا اب آپ ایک اور سبق اس سے آپ کو جو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ وہ خالد محمود سے مجھے ایک عجیب سی نفرت پیدا ہوئی کہ یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے ہماری کلاس میں کہ یہ اس نے یہ اردو رسم الخط بھی استعمال کرتا ہے عربی رسم الخط بھی استعمال کرتا ہے خیر اس کے بعد ہم ہائی سکول میں چلے گئے اور بات ختم ہو گئی چالیس سال کے بعد دائیوو میں وہ مجھے ملا جب وہ نیچے اتر رہا تھا تو میں نے کہا کہ خالد محمود تو اس نے کہا ہاں جی میں خالد محمود ہوں میں نے کہا مسلم ہائی سکول کہلے گا ہاں جی بلکل مسلم ہائی سکول تو اس پر میں نے اس سے یہ کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا تو کہتا ہے میں نے تو بلکل تمہیں نہیں پہچانا ہاں میں نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا تو کہلے گا کہ تم نے چالیس سال کے بعد مجھے کیسے پہچان لیا اور میرا نام بھی تم نے یاد رکھا تو اس پہ میں نے اس سے یہ کہا کہ تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ مجھے تم سے کس حد تک نفرت تھی اور اس نفرت کی کیا وجہ تھی اور یہ جو associations ہوتی ہیں کہ آپ کسی بندے کو یاد رکھ رہے ہیں مارون منسکی کی ایک بڑی مزیدار کتاب ہے thinking کے بارے میں اور science of brain کے بارے میں کتاب کا نام ہے society of mind society of mind وہ یہ لکھتا ہے کہ انسان کو چیزیں کب یاد رہتی ہیں یاد رکھنا میمورائز کرنا ایک حصہ ہے سمجھنے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے سمجھنے کا تو وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول بھی جاتی ہیں اور ہمارا ذہن اس قسم کا ہے کہ جو چیزیں زیادہ دیر استعمال نہیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں تو یہ built-in طریقہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں بھول جائیں اگر آپ نہ بھول لیں تو پھر آپ اسی اپنے پرانے experiences کے اندر گم رہیں گے تو مجھے اس وجہ سے یہ بات یاد رہی خالد محمود کی شکل بھی یاد رہی خالد محمود کی وہ بات بھی یاد رہی اور چالیس یا پینتالیس سال کے بعد جب وہ مجھے نے ملا تو فوری طور پر مجھے وہ اس کا عملہ یاد آ گیا جس میں وہ عربی رسم الخط بھی استعمال کر رہا تھا یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی موسیقی